بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دونوں کنڈرات کی تاریخ رہداری سے گزر رہے تھے رہداری کی دیواریں اور چت انتہائی بہت سیدھا تھی کئی جگہوں سے چت غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھی رہداری کے اردگرد کچھ مکمل اور کچھ عدگری دیواریں حیولوں کی مانند نظر آ رہی تھی یہ جن اور بوت ہی لگتے تھے راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رو گئے مجھے تو بھوک لگی ہے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا بھوک تو مجھے بھی لگی ہے دوسرے نے جواب دیا لیکن یہاں کھانی پینے کا سامان کہاں سنا ہے یہاں بدروحیں رہتی ہیں پہلا شخص دوبارہ بولا آؤ انہیں مدد کیلئے بولاتے ہیں اس کے ساتھی اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا ابھی اس کا کہکہا ختم نہیں ہوا تھا کہ کھنڈر میں ایک پر اسرار سی آواز گنجی جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لو میں دروازے کی دوسری طرف روشنی کر دیتا ہوں اس کے ساتھی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف مشل روشن کر دی ہو دروازے کی دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش پڑا دینے کے لئے کافی تھا وہ تو پہلے ہی اس پر اسرار آواز سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا ہوا کمرہ دے کر وہ خوف سے کامل لگے وہ کمرہ کسی طرح بھی اس کنڈر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا کمرے کے فرش پر امدہ قسم کا کالین بچا ہوا تھا اس کنڈر میں اس طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو اندر آ جاؤ وہی آواز پھر سنائی دی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کنڈر کی دیواروں سے نکلی ہو اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں وہ دونوں خوف سے کامتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور رہداری ایک بار پھر اندیرے میں ڈھوپ گئی اب وہاں صرف دو ہی آنکھیں موجود تھی تم لوگ تو بالکل ہی ڈر گئے جو ہی دروازہ بند ہوا ایک آواز ان کے کان میں پڑی یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی جو وہ رہداری میں سن چکے تھے آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے اور وہ بہت مختلف رویہ اختیار کی ہوئے ہیں کون ہو تم؟ آخر ان دونوں میں سے ایک حیمت کر کے بولا لیکن حقیقت میں وہ دونوں حد درجہ خوف زدہ تھے ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں اسی آدمی کی آواز پھر سنائی دی پہلے تم اپنی شناخت کراؤ اچھا چلو پہلے تم اپنی تسلی کرلو دوسرے شخص نے کہا اب ان دونوں کا خوف خاصا کم ہو گیا تھا یہ بتاؤ تمہارے سر کی پیچھے کیا ہے نامعلوم شخص نے سوال کیا میرے سر کے پیچھے بال ہیں پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکرہت پیل گئی یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے آواز پھر سنائی دی میرے سامنے نئے قلعے کا خونی انقلاب ہے پہلے شخص نے جواب دیا میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے وہی آواز پھر سنائی دی اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونے میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھولا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا کہو کیا اطلاع لائے ہو اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کر دیا نئے قلعے والوں نے پیغام بیجا ہے کہ محترم برمک کو کم از کم ایک دفعہ وہاں ضرور آ جانا چاہیے اس سے پہلے کے پہلا شخص بولتا دوسرے شخص نے جواب دیا میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا اس شخص نے کہا جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آیا تھا لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منحصر ہے ہمیں ابھی بہت مختاط ہو کر چلنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب سے قطیبہ بن مسلم خوراسان کا گورنر بنا ہے اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت فعال بنا دیا ہے ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس سے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں نئے قلعے والوں کو کہنا کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے مگر ابھی نہیں برمک نوبہار کے عامل کا نام تھا بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا خود مسلمان نہیں تھا مگر اس کا جکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا یہ سب اس کا دکاوہ تھا اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اس کے بیوی بچے بلخ میں موجود تھے لیکن وہ خود نوبہار میں مقیم تھا نوبہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو حوا دے رہا تھا اس نے بلخ میں باغیوں کی جماعت بنا لی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل تھا یہ دونوں آدمی جو کنڈر میں آئے تھے بلخ سے ہی آئے تھے اور نئے قلعے سے ان کی مراد بلخ کا ہی قیلہ تھا ابھی تو اس سازش کا آغاز ہی تھا اس لئے یہ لوگ ضرور سے زیادہ محتاط تھے اور کوئی پیغام ہو اس شخص نے کہا جو برمک کی نمائندگی کر رہا تھا وہ برمک کا خاص آدمی تھا نہیں ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بیجا گیا تھا پہلے شخص نے کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو برمک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایت دینے کے بعد کہا بلخ کے باغی گروہ اور برمک کے درمین پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی اس میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قاسد کی شناخت سب سے پہلے کی جائے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قاسد اگلے قاسد کے شناختی جملے اور پیغام پہنچانے کی جگہ تائے کر کے جاتے تھے ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاسد کی شناخت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی تائے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاریخی چھا گئی باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر حلکہ سا خوف تاریخ ہو گیا اب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اس کندر سے باہر نکل جائیں سرگوشی سنائی دی کوئی کہہ رہا تھا دوستو اتنی جلدی کیا ہے ذرا سنبھل کر چلو یہ آواز سن کر وہ دونوں بدک اٹھے انہوں نے خوفزدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز آئی تھی انہیں اپنے سے کچھ دور ایک حیولہ ساکڑا نظر آیا کندر کی تاریخی میں وہ واقعی حیولہ لگتا تھا اور اس کا وجود کندر کی تاریخ رات کو پر اسرار بنا رہا تھا کون ہو تم ان دونوں میں سے ایک نے حمد کر کے پوچھا گبراؤ نہیں میرے دوست میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں پر اسرار شخص نے کہا اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا لیکن اس کا انداز ماحول کو پر اسرار بنائے ہوئے تھا اور کھندر کے ماحول پر تاریخ خاموشی اس پر اسراریت کو بڑھا رہی تھی لیکن تم ہم سے چاہتے کیا ہو دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اس آدمی نے پر اسرار انداز میں جواب دیا لیکن کہاں وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے پر اسرار آدمی نے کہا اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چھونک اٹھے کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو وہ اجنبی جاسوسوں کے درمین پہچان کی لیے تھا مگر اس وقت جب کوئی جاسوس مسئبت میں ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مسئبت میں تھے پر اسرار آدمی ان دونوں کی مدد کو آیا تھا اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ دونوں ملے تھے یہ سوال دراصل پر اسرار آدمی کی تصدیق یہ لیے تھا وہ تمہارا میز بان تھا پر اسرار آدمی نے جواب دیا اور تم دوسرے شخص نے پوچھا میں تمہارا محافظ ہوں پر اسرار آدمی نے کہا اس کے اس جواب سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ برمک ہی کا آدمی ہے اور بلغ سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھی وہ ان دونوں کو لے کر کھندر کے ایک طرف چل پڑا کچھ دور جانے کے بعد ایک چوٹا سا دروازہ آ گیا وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھندر سے باہر آ گئے اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کاروخ شہر کی طرف تھا وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی بھی کر لی تھی لیکن ابھی وہ اس پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کیلئے تیار تھے شہر کے دروازے بند تھے اس لئے انہیں فصیل پلان کر شہر میں داخل ہونا پڑا ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے اندازے سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے باقف ہو کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل پلان گئی تھی وہاں کوئی پہردار نہیں تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فصیل کے اس طرف پہرے کا انتظام نہ ہو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکھے ان کے رہنمائی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے کیوں دوستو کہو کیسا رہا دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا کیا مطلب ہے تمہارا پہلے شخص نے اسے گوڑتے کے پوچھا وہ اس کے لہجے کی چوبن بانپ گیا تھا میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا ہاں واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دے کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچ جاؤ گے دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواب دیا جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا دروازہ کھونے والے شخص نے سوال کیا اس کے انداز میں حد درجے کی پر اسراریت تھی قطیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواب دیا اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو بالکل صحیح کہا تم نے اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا تمہیں یہ حرکت کرتے واقعی قطیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو یہ بات سن کر ان دونوں کے مو کھولے رہ دیں تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو اسی شخص نے دوبارہ کہا وہ حدید تھا ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لئے ہم صرف کام کی بات کریں گے حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا تم ہم سے کیا چاہتے ہو ان میں سے ایک شخص بولا کچھ بھی نہیں صرف چند باتوں کی تصدیق اور معلومات حدید نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کروگے تو میں تمہاری زندگی کی زمانت دیتا ہوں یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولوگے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غیب کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں کچھ وقت چاہیے ہمیں سوچنے دو ہمیں کیا کرنا ہے وہی شخص بولا وہ حدید کے لہجے سے منتاثر نظر آ رہا تھا وہ یہ بھی جان چکا تھا حدید کی محلت دے سکتے ہیں حدید نے اٹھتے ہوئے کہا یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تہرحال تم سے زیادہ ہے اس لئے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آگئے اور کمرے کے دروازے کو تعلہ لگا دیا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ اس صورت میں ان کی رہائے کے مواقع باقی تھے اس کے علاوہ وہ حدید کی بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اس سے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدید کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہیں یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھوں نے انہیں اخوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تمام رات ان باتوں پر غور کرتے رہے اور صبح جب حدید اور اس کے ساتھی کمرے میں آئے تو وہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے وہ جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کی صرف ایک ہی امید ہے کہ وہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے مکمل تعاون کریں اور وہ اس کے لیے تیار تھے کہو دوستو حدید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو یا نہیں ہاں دوستو ان میں سے ایک شخص بولا ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں یہ ذہن میں رکھناک ہے جہاں تم نے ہمیں دوکہ دینے کی کوشش کی وہاں سے آگے کے حالات دیکھنے کیلئے تم زندہ نہیں رہو گے جس انداز سے وہ دونوں تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اسے حدید کو شک گزرا تھا کہ وہ دونوں انہیں دوکہ ضرور دیں گے اس لئے کہ ان سے اپنی ضرورت کی معلومات لینے سے پہلے انہیں خفزدہ کرنا چھختا تھا تم سناو یوسف کیا تم ہم سے تعاون کرو گے حدید نے اچانک ان میں سے ایک کو مخاطب کیا حدید کے مو سے یوسف سن کر وہ دونوں حیرت سے اچل پڑے تم میرا نام کیسے جانتے ہو اس شخص نے جسے حدید نے یوسف کہہ کر مخاطب کیا تھا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا میں نے تمہیں بتایا نا کہ تمہارے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تم سے زیادہ ہیں حدید نے کہا ابھی تو میں نے تمہارا نام بتایا ہے میں تو تم دونوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں یہ کہہ کر حدید خاموش ہو گیا دراصل وہ یوسف اور اس کے ساتھی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اس لئے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کام کی بات پہلے کر لیں یوسف اور اس کا ساتھی جو پہلی ہی حدید اور اس کے گروہ سے متاثر تھے ان لوگوں سے مکمل تاؤن کرنے پر آمادہ ہو گئے حدید اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا لیکن حدید نے جس انداز میں یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملے کیے اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ حدید اور اس کے ساتھیوں کو بتا دے اور انہوں نے ایسا ہی کیا حدید نے ان لوگوں پر نفسیاتی حملہ بڑی کامیابی سے کیا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے ایک آنام یوسف ہے اسے یہ نام بھی اتفاقا نہیں پتا چلا تھا ہوا یوں تھا کہ جب وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لا رہا تھا اس وقت حدید متواتر ان کی گفتگو سنتا آ رہا تھا اگرچہ حدید ان دونوں سے خاصا آگے چلا آ رہا تھا اور ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی آوازیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی لیکن ان کا خیال غلط تھا حدید نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی یہی تو قطیبہ کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ وہ ہوا کے ساتھ اٹھنے والی سرگرشیوں کو بھی سن لیتے تھے حدید نے یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملہ تو کر دیا تھا لیکن اس نے ایک طرح سے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر یہ تیر این نشانے پر لگا تھا اس کے نتیجے میں یوسف اور اس کے ساتھی نے جس کا نام حشام تھا تمام ضروری معلومات حدید اور تلحہ کو دے دی تھی حدید اور اس کے ساتھی انہیں یہ معلومات یوسف اور حشام سے تو لینی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان معلومات کی تصدیق ضروری تھی اور یہ کام حدید نے تلحہ کے ذمہ لگایا ان تمام معلومات کی تصدیق کرنا تلحہ اچھی طرح جانتا تھا اس مقصد کیلئے ان لوگوں کا اپنا انتظام تھا شام سے پہلے تلحہ ان تمام معلومات کی تصدیق کر چکا تھا یہ تمام معلومات درست تھی یوسف اور حشام نے انہیں ذرہ بر دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی یہ شاید حدید کی باتوں کا اثر تھا ان معلومات کی تصدیق کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان تمام معلومات سے فیدہ اٹھایا جائے اس مقصد کیلئے ان تینوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا یہ منصوبہ انہوں نے اسی رات ترتیب دے لیا تھا لیکن اس پر عمل چند دن بعد کرنا تھا انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق حدید کو بلخ والوں کے قاسد کے روپ میں برمک کے متعلقہ لوگوں تک پہنچنا تھا ایسا کرنا اگرچہ خطرناک تھا لیکن اس کی علاوہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ حدید کس طرح ان لوگوں تک پہنچا تھا وہاں اس نے پہلے رومال کے ذریعے اپنی شناخت کروائی تھی اور پھر وہ برمک کے آدمیوں کو بغیر کسی شک میں ڈالے واپس بھی آ گیا تھا برمک کے آدمیوں سے خونے والی اس ملاقات میں اگرچہ حدید کو کوئی اہم معلومات تو نہیں ملی تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ باغیوں کے گروہ کے اہم افراد منظر عام پر آ گئے اب حدید اور اس کے ساتھی بہت کچھ کر سکتے تھے یہ بلخ کی حویلی تھی حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورا محل لگتا تھا اس کو باہر سے دیکھنے ہی سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی حیثیت والا شخص رہتا ہوگا اگرچہ یہ حویلی آبادی سے ایک طرف ہٹ کرتی لیکن خوبصورتی میں شہر کی کوئی دوسری عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی یہ حویلی بلخ کی فوس کے سپس الار کی ملکیت تھی اس کو بلخ کے آلہ حکام کی نظر میں جو حیثیت حاصل تھی اس حیثیت کا برم رکھنے کے لیے اس نے یہ حویلی بنوائی تھی اس دن اس حویلی میں سر شام ہی بہت گہمہ گہمی نظر آ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی دعوت ہو لوگ آ رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہمہ گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے لیکن سپس الار جس کا نام لبیت تھا کچھ بیچین نظر آ رہا تھا اس کے نگاہوں میں موجود بیچینی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو پھر اس کی نظر جیسے ہی مزنی پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھ گیا مزنی بلغ کی امیر کا نام تھا اس دعوت میں اس کی آمد سے پتا چلتا تھا کہ یہاں بہت اہم لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور یہ دعوت بھی کسی خاص مقصد کیلئے ہے برمک ابھی تک نہیں آیا لبیت نے مزنی کے پاس پہنچ کر کہا چند دن پہلے لبیت اور مزنی کو برمک کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ وہ بلغ آ رہا ہے اگرچہ یہ پیغام اچانک تھا لیکن لبیت اور مزنی جانتے تھے کہ برمک اسی طرح اچانک بلغ آئے گا کیونکہ ان کی بغاوت کی کامیابی کا اینسار اس بات پر تھا کہ وہ لوگ اپنی مصرفیات کو خفیہ رکھیں مقررہ دن لبیت نے اپنی حبیلی میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا لیکن یہ دعوت کم اور جشن زیادہ تھا اور اب وہ لوگ بے چینی سے برمک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اس نے آج آنے کا وعدہ تو کیا تھا مزنی نے جواب دیا میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں جو ہی مزنی کی بات ختم ہوئی ایک ملازم نے آ کر لبیت کے کانوے بتایا کہ امیر نو بہار برمک آ گیا ہے یہ سنتے ہی لبیت کا تنہ ہوا چہرہ کھل اٹھا اس کے ساتھی وہ اور مزنی برمک کے اشتقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے برمک کی آمد سے گویا محفل میں جان پڑ گئی تھی اس روز کے مہمانوں میں برمک کو خاص اہمیت خاصل تھی اس کے علاوہ قلعہ دار بھی اس محفل میں شامل تھا مہمانوں کو حویلی کے ایک بڑے کمرے میں بلٹھایا گیا تھا کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی تاپ پر مخصوص اندازمی عربی گیت گا رہی تھی ان گیتوں کا سلسلہ برمک کی آمد پر رک گیا تھا لیکن جو ہی وہ مہمانوں کے درمین بیٹھا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا لبید جو برمک کے ایک طرف بیٹھا تھا اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا کہو پسند آیا خمارا یہ رنگ اس کے ساتھی اس نے آنکوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی تھی اس کی بات سن کر برمک بھی مسکرہ دیا وہ مسکراتے ہوئے بولا اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پرکیں گے اس کے ساتھی دونوں نے آہستہ سے کہکہا لگایا اب ان کی گفتگو میں مزنی بھی شرک ہو چکا تھا مزنی جو کہ برمک کے دوسری طرف بیٹھا تھا بولا اے برمک سنا ہے تیری بیوی بھی تیرے ساتھ آئی ہے ہاں برمک نے جواب دیا اس وقت وہ زنان خانے میں ہے اسے ساتھ لانے کا مقصد مزنی نے کہا دیکھ مزنی تجھے معلوم ہے میں کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا برمک نے آہستہ سے کہا کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اس وقت بھی تو ہمیں یہاں ہی آنا پڑے گا میں اسے یہاں اس لئے لیا ہوں کہ اسے یہاں ہی چھوڑ جاؤں اور جب ہم اپنی منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی یہاں آ جاؤں گا یہ کہتے ہوئے برمک کی آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی اس نے یہ بات تقریبا سرگوشی کی انداز میں کہی تھی اس لئے مزنی کو اپنا کان برمک کے موں کے ساتھ لگانا پڑا تھا موسیقی